ایزی اور سمال سائز ایڈوکیشنل اور انفرمیشنل ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں نیچے دیئے گے ریٹ سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سکھ ڈیفرنس بٹوین ملین اور بلین اور لیکس اور کروڑ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ملین اور بلین اور لاکھ اور کروڑ میں کیا ڈیفرنس ہے موسٹری لوگوں کو ملین اور بلین میں ڈیفرنس نہیں پتا ہوتا وہ لوگ ملین لاکھ کو ملین سمجھتے ہیں اور کروڑ کو بلین سمجھتے ہیں یہ بلکل اس کے اپوزٹ ہے ایک ملین میں دس لاکھ ہوتی ہیں اور ایک بلین میں ایک سو کروڑ ہوتی ہیں موسٹری لوگ جو ہیں ایک ملین کو ایک لاکھ اور ایک بلین کو ایک کروڑ سمجھتے ہیں یہ بلکل نہیں ہے ملین اور بلین جو ہے یہ ہائی لیول کرنسیز جیسے ڈالر یورو پاؤنڈ انٹرنیشنل اکسچینجیز جو ہوتی ہیں نا ٹریڈنگ بھی جو ہوتی ہے انٹرنیشنل اور بزنس کی لیندن جو ہوتی ہے وہ ڈالر میں ہوتی ہے تو ڈالر اور یورو اور پاؤنڈ میں زیادہ تار انٹرنیشنل ٹریڈ ان کرنسیز میں ہوتی ہے تو ان کرنسیز میں جو زیادہ ان کرنسیز میں نا ملین اور ملین استعمال ہوتے ہیں لاکھ اور کروڑ استعمال نہیں ہوتے لاکھ اور کروڑ صرف روپیز کی فارم استعمال ہوتے ہیں جو روپیز جو ہے زیادہ تر وہ پاکستان انڈیا اور یہ ایشیا میں زیادہ تر روپیز کرنسی چلتی ہے لاکھ اور کروڑ صرف روپیز میں استعمال ہوتے ہیں ملین اور ملین جو ہے ہائی لیول کرنسی جن میں ٹریڈنگ ہوتی ہے جیسے یورو پونڈ ڈالر ان میں استعمال ہوتے ہیں ایک ملین میں دس لاکھ اور ایک ملین میں ایک سو کروڑ ہوتے ہیں اور ایک ملین میں ایک ہزار ملین ہوتے ہیں ایک ملین میں ایک ہزار ملین ہوتے ہیں یاد رکھنا دوستو بھولنا نہیں اور ایک کروڑ میں ایک سو لاکھ ہوتے ہیں آئی ہوب دوستو آپ کو ملین اور ملین کا پتہ چل گیا ہوگا لیک اور کروڑ کا بھی پتہ چل گیا ہوگا ان میں کیا ڈیفرنس ہے کیا ان کا ریلیشن ہے کیا پتہ چل گیا ہوگا اگر ویڈیو چی لگی ہو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولئے گا خدا حافظ